حضرت امام جافر صادق علیہ السلام کی علمی خدمات کے حوالے سے دو روزہ سمینار جامعہ امام خمینی ماری نسمیہ والی میں منقید کیا گیا دو روزہ سمینار کی صدارت سابق ممبر اسلامی ریعتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نکوی نے کی جبکہ مولانا سید عاشق حسین نکوی مولانا سید عصد عباس نکوی مولانا عنیس الحسنین مولانا لیاقت علی مولانا سید انتصار مہدی مولانا سید نئیم الحسنین نکوی ڈاکٹر محمد صداقت علیہ افریدی کاری انام الحق اور مولانا کمر علی محمدی نے خطابات کیے ڈاکٹر محمد صداقت علیہ افریدی نے کہا کہ ظلم و بربریت بڑھ گئی تھی اسلام ایک دفعہ پھر ماند پڑھ رہا تھا کہ امام جافر صادق علیہ السلام نے اسلام کی دوبارہ بیاری کی اپنی علمی خدمات کے ذریعے اسلام کا بول بالا کیا دلوار نہیں اٹھائے ایک حکمت بصیرت اخلاقی حرمت کردار کا تقدس اتنا پریش کیا کہ وہ سارے اندھیرے دفع ہو گئے اور امام جافر صادق علیہ السلام صبح تابع ہو کر اس اسلام کی چیریک ایک نئی روشنی بن کر تشریف لائے سابق ممبر اسلامی ریعتی کونسل علامہ سید ابتخار صلی اللہ نکوی نے کہا کہ اسلام کے تمام مسالق امام جافر صادق علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں ان کے دور میں ہی باقاعدہ مدارس کے ذریعے تعلیم کا آغاز کیا گیا امام جافر صادق علیہ السلام کے مرکز علم قائم بہت بڑا نمونہ ہوگا کہ جس میں تمام حروم جو ہے وہ پڑھائے جا رہے ہیں ماری آنسو ہے کیونکہ یوریسٹی کا تصور ہی ہوتا ہے جہاں سارے حروم اور حروم جو ہے پڑھائے جا رہے ہیں اور یہ الفجر جو ہے انشاءاللہ امام زمانہ کے علقات میں سے ہے اور وہیں سے ہی ہم نے الہام لیا ہے ویسے جو الائین ایڈوکیشنل فانڈیشن وہ مدیدارہ امیلیسٹر وہ چشم حیات سے جو حال فجر یہ ایک دور کی شما ہوگی جو پاکستان کی ساتھ دمین پر نہیں بنکے پوری دنیا میں چبکے گی پروگرام میں شریک ہونے والے شرکاں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی خدمات کے حوالے سے سوالات کیے اس موقع پر تمام شرکاں نے اپنی زندگیوں کو اسلام کے لیے وقف کرنے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنے کا عظم کیا کیمبروین نیاد شاہ کے ساتھ زاہد عباس سچ نیوز میاں والی